بھئی وہ سیالکوٹ میں وہ فیکٹری منیجر صاحب دو ہزار چودہ سے وہاں پر کام کر رہے تھے اور انہوں نے آکے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پوسٹر پر کیا لکھا ہوا ہے وہ ایک انہوں نے جھگڑا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا اچھا ان کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہی بتا رہی ہے کہ جسم کی تمام ہڈیاں جو ہیں وہ دو سو چھے ہڈیاں اگر ہم لیں ابھی میں نے ریپورٹ دیکھی ہے تو تمام ہڈیاں دو سو چھے کیا کہا تھا ہمارے پیارے آقا نے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا مت کہنا اب جو واقعہ ہو چکے ہیں اس کے بعد واپسی کے رستے بند ہو چکے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی عالمی سطح پر پاکستان اکیلا ہو جائے گا اور وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اتنی نا اہل حکومت ہے خیر پچھلی حکومت نے بھی یہ کچھ کیا تھا سٹارٹنگ میں جو انکر ہے سمی ابراہیم وہ آپ آگے دیکھیں گے بورا ویڈیو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فل طریقے سے جو کل ہوا ہے اس کو یہ سپورٹ کر رہا ہے دل سے سپورٹ کر رہا ہے اور یہ ایسا مطلب اس کا بیان ہے کہ آنگے بھی ایسی گھٹنائیں ہوں گی اگر اس طریقے کے کچھ حرکت ہوتی ہے حرکت کیا ہوئی تھی ایک پوسٹر لگا تھا جو کمپنی کا مینجر تھا وہ دیبال صاحب کر رہا تھا اس پوسٹر میں اب ایر اوے کے اردو میں جو بھی کچھ لکھا ہوگا اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے اس کو بولا کہ اس نے بھائیا یہ سب کیا اس کو جلا دیا مار دیا تو یہ کہانی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو ایک اینکر نے آنگے میں نے چھوٹا سا کلپ لگائے کہ ان کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا مد بولو خدا کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہو بھاگوان گاڈ وائی گرو یا جو بھی آپ جس نام سے بھی پکارتے ہو وہ مطلب ان کے جھوٹے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں دنیا کے جو ماں کی دھرم ہے وہ جھوٹے ہیں ان کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا مد بولو اس ایڈیولوجی کو لے کر آپ ایکسپین کر سمجھ سکتے ہوگی پھر ان کے دماغ میں کیا ہوگا ایکشلی میں ہوتا ہے کیا ہے کہ اگر آپ کیبل اپنے واس کو بولوگے بیسٹ اور بھاکی کو بولوگے مطلب یہ کوچھ ہے ہی نہیں روست تو اس ایڈیولوجی کو لے کر آپ سمجھ سکتے ہوگی پھر آپ کے مند میں کتنا پریم ہوگا دوسروں کے لیے دوستو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں اور بھی ڈیٹیل میں بات پہلے اس پاگل انکر کو دیکھیں یہ کس طریقے سے انڈاریکٹری ڈیفینڈ کر رہا ہے جو کل کچھ ہوا مجھے آپ یہ بات بتائیں بھارت میں بنارس میں جو ان کا ہندووں کا شہر ہے یا کسی بھی شہر میں کسی مندر کے سامنے جا کے آپ کوئی مسلمان وہاں پر اگر کوئی گائے کو کاٹے گا یا کسی مورتی کو توڑے گا تو وہاں پر جو ہندو ہیں اس مسلمان کے ساتھ کیا کریں گے اس عیسائی کے ساتھ کیا کریں گے سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے وہاں پر بھئی وہ سیالکورٹ میں وہ فیکٹری منیجر صاحب دوہزار چودہ سے وہاں پر کام کر رہے تھے اور انہوں نے آکے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پوسٹر پر کیا لکھا ہوا ہے وہ ایک انہوں نے جھگڑا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا اچھا میری یہ جو بات ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حجوم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا غلط کیا نہیں مارنا چاہیے تھا ان کو اسلام اس بات کی کوئی اجازت نہیں دیتا اور پھر کسی کی لاش کو جلانا اس بات کی تو بالکل اسلام اجازت نہیں دیتا مجھے پتہ ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا یہ تلواریں سونت کے لبرلز میری طرف آئیں گے لیکن میں درنے والا نہیں ہوں میں وہ بات کروں گا جو حق سچ کی بات ہے ایک بندہ دوہزار چودہ سے یہاں پہ ہے اس کو مسلمانوں کے عقائد کا پتہ ہے جمعہ والے دن آکے وہ وہاں پر پوسٹر پھاڑتا ہے ان کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تو ایک تشدد والا واقعہ ہو جاتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اب پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے سی سی ٹی وی سے دیکھ رہی ہے جن لوگوں نے یہ کیا ان کو پکڑ رہے ہیں سو سے زیادہ لوگ پکڑ لی ہیں مجھے یہ بتائیے اب آپ ایک بندے کو مارنے کے جرم میں آپ سو بندوں کو آپ لٹکائیں گے یہ بالکل ویسا ہی واقعہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے وہ جو ٹک ٹاکر والا لاہور میں واقعہ ہوا اور بعد میں پتہ چلا کہ بیچ میں کہانی کیا تھی اور شروع میں ہمارے جو کئی انکرز اور کئی ساتھی آ گئے میدان میں اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو انتہا پسندی ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا اور یہ مذہب اور یہ معاشرہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا اور ہمیں شرم آ رہی ہے نہ جانے کیا کچھ انہوں نے کہا ابھی بھی سیالکورٹ والا واقعہ کم از کم اس کی پوری تحقیقات کے بعد پولیس جو ریپورٹ دیتی ہے کہ کیسے واقعہ شروع ہوا کیا ہوا اس کو سنتو لیں میں کہتا ہوں کہ جیسے بھی ہوا وہ واقعہ میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ کل وہاں پر حجوم نے کیا وہ غلط ہے جس نے بھی کیا قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی لیکن اس کا مورد الزام آپ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کو ٹھہرائیں آپ سیاسی جماعتوں کو ٹھہرائیں آپ یہ کہیں کہ جو ناموسے رسالت کی بات کر رہا ہے جو ناموسے دین کی بات کر رہا ہے یہ انہوں نے انتہا پسندی پھیلائی ہے میں آپ کو ابھی میں نے مثال دے کے یہ بات کہی ہے کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں کسی بھی ملک میں آپ مجھے بتائیں نا یہ ایک عجیب بات نہیں ہے وہاں پر مغرب میں لوگ قرآن جلاتے ہیں یہ انتہا پسندی نہیں ہے اچھا پھر ایک عجیب بات ہو گئی ہے قرآن جلائیں اور اگر اس کے خلاف کوئی اتجاج کرے آکے تو کہیں جی وہ دہشتگرد ہے وہ انتہا پسند ہے وہ فرانسیسی میکزین نے خاکے چھاپے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری توہین نہ کریں آپ ہمارے دل کو نہ تکلیف دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں ان کی ذات پر کسی طرح کی بات ہم نہیں برداشت کریں گے نہیں فرانس والے کہتے ہیں یہ ہماری ازادی اظہار رائے ہے اور ہم تو یہ کریں گے انہوں نے کیا وہ ٹھیک تھا ہیں جی پھر بعد میں جن لوگوں نے آ کے ان کو نشانہ بنایا وہ جی وہ دہشتگرد تھے یہ دورہ میار آپ کشمیر میں کیا کرتے ہیں دہشتگردی یا جو انتہا پسندی وہ کیا ہے لوگوں کو آپ پکڑ کے مارتے ہیں بچے کے سامنے اس کے دادا کو مار دیتے ہیں ریاستی سطح پر کرتے ہیں اور کوئی اس پر بات نہیں کرتا یہ بات بہت یہ ایک بڑی ایک سنجیدہ بات ہے ہماری حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے تائر اشریفی صاحب آپ بڑے بیان دے رہے ہیں میں بڑے قدر کرتا ہوں آپ کے بیانات کی لیکن آپ ریاست کی بات کرتے ہیں کہ ریاست نے کہاں کہاں کون سے فرائز اپنے پورے کی ہیں جب ریاست اپنے فرض پورے نہیں کرے گی تو پھر لوگ کیا کریں گے ویکیوم جب ریاست کر دیتی ہے چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس ویکیوم کو کس نے فل اپ کرنا ہے کس نے اس گیپ کو فل کرنا ہے جب آپ کسی کو آپ تو کسی بات کی سزا آپ لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتے آپ لوگوں کو جوب نہیں آپ پیسے نہیں دے سکتے آپ علاج نہیں کروا سکتے آپ کسی کو شلٹر نہیں دے سکتے آپ مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکتے اور وہ اس پر سیاسی جماعتیں انتجاج کرتی ہیں اور جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہو لیکن دو سا چھے زیادہ ایڈرڈز کے اندر بچوں میں زیادہ ہوتی ہیں بچوں میں دو سو ستر پیچھتر تین سو تک ایج بڑھتی جاتی ہے تو وہ مختلف ہڈی ہیں جو ہیں پھر وہ جوائن ہو کے وہ چیوز ہو جاتی ہیں اپر اینیوے جسم کی کوئی ہڈی محفوظ نہیں تھی اتنا تشدد ہوا اور وزیر اعظم عمران خند صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں خود اس معاملے کو دیکھ رہا ہوں اور مختلف بیانات اور مختلف ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے بھی اسی لنگا کی طرف سے بڑے بڑے بڑا یہ دردناک لمحہ ہے ہمارے لئے بطور قوم اور اس کے اثرات رہیں گے اس کے اثرات ایک طبیل عرصے تک رہیں گے ہمارے اکابرین اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں میں نہیں جانتا اس بات کو اور اس کو مطلب جیسے ہوتا ہے کہ اس کو ایک دن کی خبر کر کے اور پھر آگے کل نکل جائیں گے دوبارہ اپنی سیاست میں ریکھیں بطور قوم ایک معاشرہ جو ہے یہ اس کے گہرے حسرات رہیں گے اور یہ اس کو اس کے مکمل طور پر جسے کہنا چاہیئے نہ کہ سوچ بیچار کر کے اگر معاشرے میں ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو کہ جن کے پاس کچھ یا کچھ چھوڑ دیا گیا اس معاشرین ایسے لوگ کو جو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کر کے اور مختلف اس کے پہلوں کا جائزہ لیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اس معاملے سے نکلتے ہیں اب تصور کریں کہ جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ باہر کی کسی ملک میں ایسا کوئی واقعہ ہوا گیا مطلب ہاں کیا ہوتا ہے میکسیمم آپ کہتے ہیں نا کوئی تنگ کیا میں کسی دوسرے ملک میں تو کیا تنگ ہوتا ہے کوئی بندہ اس کا کوئی ویزہ نہیں ملتا اسے کتنا خارج جاتی ہے کوئی ڈیپورٹ ہو جاتا ہے یہ ہی ہوتا ہے اب تصور کریں کہ وہاں پہ کس طرقوں پہ کسی بندے کو چار پانچ سو لوگ پاکے گھسیٹ رہے ہیں اور جسم کی ساری ہڈیاں توڑ کر روپے مطلب جو واقعہ پیش آیا ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ میرا خواہ سے کہ کوئی زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے کوئی واقعات پیش نہیں آتے ہوں گے تو اور یہ واقعات اس لیے آگئے سامنے کہ یہ ویڈیو بن گئی فرض کریں کہ ویڈیو ہونا بنتی یعنی اس معاشرے میں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں کتنی خوات بچیوں میں زیادتی ہو رہی ہے کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اس معاشرے کا یا پوری دنیا کا پتہ اس سے چلتا ہے جب کوئی ویڈیو آ جاتی ہے اگر ویڈیو نہ ہو تو کیا ہو آپ یہ تصور کریں نا ویڈیو اگر نہ بنی ہوتی تو کیا ہوتا کچھ کچھ بھی نہیں ہوتا ویڈیو بن گئی تو بھی کیا ہوگا ایک دوسری جو بات ہے میرے لیے زیادہ تکلیف دے بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پر رد عمل کیا آتا ہے لوگوں گا آپ کو کوئی ایک رد عمل ایسا نہیں ہے جو پہلے سے مختلف ہو مضامت کر دی افسوس کا اظہار کر دیا ساتھ ساتھ اس سے بھی نکل رہے ہیں آپ دیکھیں آج ساری باتیں جو ہیں وہ افسوس اور مضامت کا اظہار کرنے سے ہٹ کے دوبارہ یہ ہو گیا خوش خبریاں بھی آ گئیں یہ بھی میں تو جلدی جان چھوڑا کے آگے نکلو یار یہ کیا میں تو ایک واقعہ ہوتا ہے نا بس کہ اگلے حادثے کے لیے وہ بیان تیار پڑا ہوتا ہے مضامت کر دی تحقیقات کا مطالبہ یقین دھیانی فلانا وہ سوچ رہے ہیں جو ان کے ذہن میں غصہ ہے خوف ہے خدشات ہیں ایشیوز ہیں اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا یہ بڑی لانگ ترم سٹیٹیجیز ہوتی ہیں اور مجھے افسوس اس بات کا ہے زیادہ یا تو یہ کہ ہم نے بنائی نہ ہوتی افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے اوپر بہت محنت ہوئی تھی بہت کام بہت کام ہوا تھا اور یہ اس تو ان دنوں میں ہو رہا تھا جب ارب سپرنگ یہاں پہ بہت زیادہ ارب سپرنگ آئی تھی اور میں خود میں اس بات سے واقف ہوں اور میں ملا ہوں ان شخصیات سے کہ جو یہاں پر انہوں نے مختلف مسالک کے درمیان مذاہب کے درمیان اس دوران پوری کوشش کر کے وہ جو آگ وہاں پہ لگی تھی اس کو پاکستان تو آپ کو پتا ہوگا کہ کل سری لنکا کے ایک ناغرک کو جو کی پاکستان میں دو ہزار دس سے کام کر رہا تھا پاکستان کی جو جرسی وغیرہ بناتی ہے اور کرتیوں کی جو بھی کام وہاں پہ کر رہا تھا اس کو بلیس پہمی کے مطلب جھوٹا آروپ لگا کر اس کو مار دیا گیا اس کی گلتی یہ تھی کہ جو کمپنی کے باہر دیوار تھی اس میں کچھ اسلامی پوسٹر لگے تھے اس اسلامی پوسٹر کو اس نے ہٹبا دیا اس پر مطلب یہ سب کانڈو ہے اوویسلی وہ سری لنکا کا ہوگا لیکن اس کو جو جو ایربیک یا اردو میں جو بھی اسلامی پوسٹر ہیں اس کو تو سمجھ میں آئے نہیں ہوں گے یہی چیزیں باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کیوں کیا گیا تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو کتنے اگریسیب لوگ ہیں یہ اتنی سی بات کو لے کر اور جو سمی براہ میں بول رہا تھا کہ بنارس میں کسی مندر کے سامنے گائے کو کاٹ دیں گے تو وہ یہی کریں گے بھی یہ اس گھٹنا کو گائے کے کاٹنے سے کہ بھارت میں مگن کال یا اس سے پہلے نیچا دکھانے کے لیے ہندووں کو مندر میں گائے کاٹی تھی مندروں کو توڑا جاتا تھا کہ ان کی پوچھ ہیں تو ان کو کاٹو یہ سب ہوتا ہے یہاں پر obviously ہوتا لیکن اتنا کھلنم کھلن نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے یہ چیزیں یہ بھی پتہ ہے کہ بنارس کے مندر کے سامنے کوئی گائے نہیں کاٹے گئے اتنا تو اقل ہوگا کوئی بھی بھارت میں ہوگا جو بھی ہے اس کو اتنی تو اقل ہوگی اس کو آپ compare کر رہے ہو ایک poster پھاڑنے سے تو آپ ان کی آپ بدھی کا ان کے دماغ کندہ جو لگا سکتے ہو کہ ان کے دماغ کی مطلب کتنی ان کی دماغ کی چھمتا ہے سوچنے کی آپ سمجھ سکتے ہو تو دوستو اگر آپ کو میں نے پہلے ہی بول دیا کہ آپ ان کے جھوٹے ہوتا کو بھی جھوٹا مد بولو اس ideology سے آپ آتے ہو تو definitely آپ دوسرے دھرموں کی تو ریسپیکٹ آپ کے دماغ میں جیرو ہی ہوگی کیونکہ آپ نے پہلے ہی بول دیا کہ وہ جھوٹے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو اب میں کیا بولوں آپ کو آپ کو یہ ہی بتایا گیا کہ بس میرے سردرسیسٹ ہیں اس سے آنگے نہ پیچھے نہ کوئی بس ختم گانی اس کے آنگے میں کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں تو یہ تو میں اگر بھارت میں دیکھوں یہ تو آپ کی بھارت کے جو دھرم ہے آپ کو بھی پتا ہے بھارت میں ہندو سکھ جین بودھسٹ یہ بھارت کے دھرم ہے ان کے آپ اندر جاؤ گے تو یہ چیزیں آپ کو نہیں ملے گی اتنا نہیں ہے اتنا ہے ہی نہیں مطلب definitely بہت دیپ میں جاؤ گے تو کچھ difference ملیں گے لیکن یہ نہیں بولا کہ ان کا جھوٹا خدا کو تم ان کو جھوٹا مت بولو یا ان سے نفرت مت کرو کہ بھارت کے یہ جو چار بیسیکلی بڑے دھرم ہیں جو بھارت سے ہی آپ کو بتا ان کا جنم ہوا ہے ان میں اگر آپ یہ بات کہیں پہ بھی find کرنے کہ بھائی یہ اور وہ ہاں آج کے ٹائم پہ مطلب بندے جو definitely cutter ہو جاتے ہیں کسی دھرم کو لے کر تو پھر وہ کچھ بھی بتا سکتے ہیں کچھ بھی بتا سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں ہوتی تو بھارت میں آپ کو بھی بتا کی کب سے کیا ہو جاتا لیکن یہ نہیں ہے یہ تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کی کیا رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر اسپیسلی سامی ابراہیم جس نے اس ٹاپک کو defend کیا ہے اور انڈیا سے مطلب کیا کا کنیکشن ملا رہا ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہو پلیس کومنٹ سیکشن میں اپنی راج اردن چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں